بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی میں امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوگی اور مزے میں ہوگی چھے بجے کا ٹائم ہے گیس جناب آ چکی ہے اور میں یہاں پہ بنا رہی ہوں کڑی پکوڑا اور یہاں پہ میں نے اکرا کے لیے آلو پالک رکھیوں میں ہے یہ دیکھیں رکھیوں میں ہے اس میں صرف میں نے پیاس ڈال لیا آج اور آلو اور پالک ہیں جب یہ اچھے سے گل جائیں گے پھر میں ان کو اچھے سے میلٹ کر کے میش کر کے تو پھر میں اکرا کو کھلا دوں گی اور بس میرا تڑکا بھی ماشاءاللہ ریڈی ہے مسالہ کڑی کا اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے بیسن ڈال کے رکھا ہو گئے لسی میں لسی آئی تھی ماما کے گھر سے تو پھر میں نے کہا چلیں موکے سے فائدہ اٹھایا جائے اور کڑی بنا لی جائے کیونکہ ہزبین کو کڑی بہت زیادہ پسند ہے تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ کڑی بنا لوں لسی کی لسی کی جو چاٹی کی لسی ہوتی نا اس کے کڑی بہت اچھی بنتی ہے اور یہاں پہ ساتھ میں دھنیا بنا رہی ہوں صاف کر رہی ہوں یہ پالک آئی تھی نا جو آج پکوڑوں کے لیے منگوائی تھی میں نے یہ اس کے اندر کچرا ہے گلا گلا سا اس کو بھی میں سیپریٹ کر لوں گی اور یہ دھنیا ہے یہ فریش ہے اس کو بھی میں بنا لوں گی اور یہاں پہ میں نے ہری مرچیں جو کہ میں نے ان کی یہ جو سارا یہاں سے میں سب سارا سمیٹ لیتی ہوں بس اب میں مسالہ ریڈی ہے اس کے اندر میں یہ ڈال دیتی ہوں چلیں گی اب اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی بھی ڈالوں گی تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے کیونکہ ابھی جیسے اس کو بابلز بننے سٹارٹ ہوں گے تو اس نے ٹھیک ہو جانا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ مہنور سبائنا کیا کچھ کر رہی ہے گندہ بچہ یہ اصل میں نا بچے میرے اسلام لیتی ہیں اپنے مامووں سے خالہوں سے سب سے لیتی ہیں لیکن جب کیمرہ میں ان کی طرف کرتی ہوں نا پھر یہ جھجکتے ہیں اور کوئی بھی بات نہیں ہے کل میں نے ڈانٹا تھا میں نے ان کو کہا کہ ایک آنٹی کا کومنٹ آیا ہوا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو سلام بھی کرنا سکھائیں تو بس یہ کیمرے کے آگے نا جھجکتے ہیں بس شرماتے ہیں اس وجہ سے سلام مگرہ نہیں کرتے اتنا زیادہ بولتے نہیں ہیں اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کوئی پروبلم نہیں ہے بچوں کو بس یہ بات ہے تو بس اب میں یہ پانی ڈال دیتی ہوں تاکہ اچھے سے پوک ہو جائے کڑی میری اور اکرا کو دکھاتی ہوں آپ کو اکرا کے پاس چلتی ہیں میں بھی دیکھتی ہوں روم میں اکرا مانو کیا کر رہی ہے کل انیما کیا تھا اکرا کو تو اس کی وجہ سے اسے فیور ہو گیا پھر میں نے دوپہر کے ٹائم میں اسے میں نے پھر پینا ڈال بھی دیا اور یہ فیٹس کے لیے پھر میں نے لیرس دیا جو کہ آپ کو پتہ ہے میں اسے پلاتی ہوتی ہوں لیرس کا سیرپ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ فیٹس تو نہیں آرہے اور فیور دیکھتی ہوں فیور تو نہیں ہے فیور بھی نہیں ہے یہ لیرس کی وجہ سے نہ مدھوش سی ہو کے لیٹی ہوئی ہے نہ سوئی ہے نہ جاگ رہی ہے بس ایسی ہے تو بس اب میں چلتی ہوں پھر سے کچن میں اور اس کی پالک جیسے ہی بن جائے گی پھر میں اس کو کھلاؤں گی دوپہر کے ٹائم میں میں نے اسے انڈا دیا تھا دودھ میں بنا کے ایک پوٹنگ اور ناشتے میں میں نے اسے بنانا دے دیا تھا اب میں نے کہا چلو پالک دے دیتی ہوں اسے پالک کسالن تو رات کی روٹین میں پھر یا پھر سوجی دوں گی اسے یا پھر آٹے کا سیرہ دوں گی دونوں ڈائٹ ہیلڈی ہیں تو پھر اس وجہ سے میں بچی کو وہ ہی دوں گی ان دونوں میں سے کوئی ایک تو یہ دیکھیں چناب یہاں پہ علو پالک اکرہ کے کوک ہو گئی ہیں اب میں گلاس کے ساتھ اسے اچھے سے ایسے میش کر لوں گی پھر اس کے اندر تھوڑا سا اور پانی ڈال کے کوپ کر لوں گی تو پھر میں اکرہ کو کھلا دوں گی اور جن کے چھوٹے بچے ہیں یہ بنا کے کھلائیں یہ بہت ہیلتھ فول اور انرجی فول ہے یہ کھلائیں آپ اپنے بچوں کو بنا کے جی تو پالک یہ دیکھیں اچھے سے میں نے میش کر لی ہے اور اس کے اندر میں نے گھی بھی ڈال لیا اکرہ کے لیے جیسے گھی ڈال دیا ہے اور کھلاتے ہیں اب اکرہ کو پیاری پیارے بچے کو اکرہ مانو بلی کو کھلائیں گے اکرہ اکرہ اٹھو ساگ کھالو پالک کھالو میرا بچہ اکرہ اٹھو پالک کھالو میرا شہزادہ میرا ہیرہ بچہ میرا پیارا بچہ میری جان میری پیاری جان اکرہ اکرہ اٹھو اوی بڑی نیندو آگے میرے بچے کو بڑی نیندو آگے میرے بچے کو اور یہ لیپس بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے ہیں اس کے بٹ میں پھر بھی ابھی کوکونا ٹوائل اپلائے کر رہی ہوں اس کے لیپس پہ کہ اچھے طریقے سے یہ ٹھیک ہو جائیں یہاں پہ جناب یہ دیکھیں ہماری کڑی بلکل ریڈی ہے میں نے کڑی میں پکوڑا بھی ڈال دیا یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پہلے میں میں آلو ڈالتی ہوں کڑی میں بٹ اب اس دفعہ میں نے آلو نہیں ڈالے اور اس دفعہ میں نے میکرونی ڈالی میں ان کا تھوڑا سا فلیور اور ٹیسٹ چینج ہو اور ہونا بھی چاہیے تو بس اب میں روم میں بچوں کو کہتی ہوں دستر خان لگاتے ہیں اور ہزبنٹ بھی آگئے ہیں ماشاءاللہ اور ازان بھی سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہاں پہ یہ ہزبنٹ بیٹھے ہیں اور مہنور سبائی نا چلو دستر خان لگاؤ اندر روم میں چلو پھر یہ ہزبنٹ بیٹھے ہیں ان سے بات چیت کر لیں اسلام دعا کر لیں اللہ اسلام علیکم اللہ کیا حال ہے طبیعت سے ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش باش رکھیں اور خیروفیت سے رکھیں اور ہمارے لئے بھی دعا کرنا اللہ پاک ہمیں بھی تاندرستی دے اور ہماری بچوں کو بھی تاندرستی دے اللہ پاک سب کے بیٹھوں کے نصیب اچھے کرے اللہ پاک زیادہ زیادہ رزق دے تاندرستی دے اسلام علیکم تو اکرام بیٹھے کیا حال ہے ٹھیک ہو بیٹھے ٹھیک ہے کہتے ہو دین آرہی ہے کیا بیٹھے دیکھ ہو یہ کہتے ہو کیا ہو رہا ہے پینا ڈال کو بیٹھ دیا بیٹھے ساتھ ہوئی ہے پینا ڈال لیا اور لیٹھے ساتھ ہوئی ہے وہ یہ مارے بلے یہ نوزی تھری بری ہے دیکھیں نوزی تھری بری مانو چلو یہاں پہ جناب چائے بھی میں بنا کے لے آئی ہوں اور ہزبینڈ میڈیسن کھانے لگی ہیں تو یہاں پہ ابھی دستر خان ویسے ہی لگا ہوئے کیونکہ گیس چلی جانی تھی ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں نے کہا ایک دفعہ چائے بنا کے لے آئی ہوں تو پھر چائے پی کے نا پھر دستر خان اٹھاتی ہوں اٹھاتی تو بچیاں ہیں مہنور سبینہ دونوں صبحانے لی اٹھا لیتا ہے ابھی وہ کھانا کھا رہے تھے سب تو میں نے کہا جلدی سے چائے بنا کے لے ہوں اور یہاں پہ یہ سبینہ نے کڑی گرا دی ہے دستر خان کا ہشر نشر کر دی ہے آج بچوں نے تو صبح واش کروں گی دستر خان کو بھی اور اسی روٹین سے انٹ کروں گی انشاءاللہ پھر اکرہ کی ممہ پیاری سی روٹین کے ساتھ آئے گی تب تک کے لیے اللہ حافظ